جنگ حکومت جنگ کے ووٹ بن چکے ہیں جو پاکستان میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں اور آپ ان کو اس حق سے محروم کرتے ہیں کہ وہ ایک ناجائز حکومت اور جالی الیکشن کے خلاف رائے دے سکیں اور میدان میں آسکیں یہ کارپ تمہارا فیل ہو چکا ہے جب کشمیر کو بیچا تھا جس دن اور اس نے اسمبلی میں بیان دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں حملہ کر دوں تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کیا کرتا؟ وہ حملہ کر لیتا مولانا فضل رحمان نے تبلے جنگ بجا دیا کہتے ہیں دھرنا ہمارا آخری فیصلہ ہے یہ جنگ حکومت کے خوافے پر ہی ختم ہوگی بی اور سی پلان کی طرف بھی جائیں گے انسانی سلاب سے حکمران تنکے کی طرح بہ جائیں گے بچوں کو دھرنے میں لانے والے طلبہ کی بات کرتے ہیں مدارس کا پھل ہو چکا ناجائز اور ناہل حکومت کا جانا ٹھہر گیا چھے آدمی رہا کر دیں ساری تحریک کا دھڑن تکتہ ہو جائے گا شیخ رشید کا وزیر آسم کو مشورہ بولے فضل رحمان جو کھیل کھیلنے جا رہی ہیں اس میں پھس جائیں گے مولانا کی باتیں ان کے گلے پڑیں گی شہباد شریف ادھر ہوں یا ادھر شیخ رشید کی اپوزیشن لیڈر کو بھی وارننگ شیخ رشید کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے وہ شگل کرتے ہیں سیندھ گانی کا وزیر ریلوے پر ٹنز بولے پی ٹی آئی کی حکومت کیسے آئی ڈیپٹی سپیکر کے ڈبگے کھلنے سے پتا چل گیا حکومت کو بھیجنے پر سب متفق ہیں مولانا صاحب اس لیے میں نہیں کہوں گی کہ یہ مولانا کہا جاتا ہے اہل علم کو اور جو علم کا کسٹوڈین ہو جنہوں نے اس علم کو ہمیشہ ذات کے ساتھ اور مفاد کے ساتھ جوڑے رکھا اور ہمیشہ مفادات کی سیاست کی بلیک میلنگ سے منافقت سے دین کو ڈھال بنایا سیاسی لڑائی کپتان کے کھلاڑی بھی دو قدم آگے پھر دو ساشک عوان نے فضل رحمان کو مولانا ماننے سے ہی انکار کر دیا کہتی ہے فضل رحمان نے ہمیشہ مفادات کی سیاست کی عثمان ڈار نے مولانا فضل رحمان کو غدار قرار دے دیا